اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں آسمان شیرازی صاحبہ کے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے اس ویڈیو میں مزید کی آئیس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی بجائیے اور اس کے بعد ہم آپ سے کہیں گے تیری مہربانی بلکل تو یہ کیا واقعی عمران خان صاحب نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے دیکھئے آسمان شیرازی صاحبہ جو ہیں ان کا ایک یوٹیوب ویلوگ ہے اس میں آسمان شیرازی صاحبہ کچھ سوالات کر رہی ہیں اب یہ جو ان کے بارے میں جو میں بات کرتا ہوں تو پہلے احتیاط اس لیے کہ آپ ہیں سینئر ہیں اور وہ مجھے جب سننا نہیں نہیں سن تو نہیں اچھی بات ہے چونکہ میں نے ٹویٹر پہ بھی ان سے سوال کیا اور وہ اس میں لکھا میں نے کہ قابل احترام آسمان شیرازی صاحبہ کیا آپ نے یہ بھی کیا تھا تو تب بھی سوال کیا تو سینئر ہیں تو اس لیے تھوڑے سے احتیاط کے ساتھ حفظِ ماں تقدم اب آسمان شیرازی صاحبہ کی ویڈیو ہے کہ جو عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھا دائیکانومیسٹ میں اس پر کچھ سوالات کیے مرتضی صولنگی صاحب نے انہوں نے ان کا ٹویٹ بتایا اور ٹویٹ پڑھنے کے بعد کہا کہ بڑے ویڈیو سوالات ہیں جو مرتضی صولنگی صاحب نے کہے بہت ہی ویڈیو سوالات ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایک مفروضے پر چلی گئے کہ اگر ایسا ہی آرٹیکل جیل میں ہوتے ہیں نواز شریف صاحب یاسف علی زرداری صاحب انہوں نے لکھا ہوتا تو کیا ہوتا میڈیا پیچھے پڑ جاتا پی ٹی آئی والے پیچھے پڑ جاتے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا تو یہ انہوں نے لکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیا عمران خان یا نواز شریف یا آسف علی زرداری کو اتنائی حق ہے آرٹیکل لکھنے کا سب کو نہیں اب یہ تو سوال ہے نا کہ ایک بندہ دو حصے ہیں اس کے نا کہ ایک بندہ کنوکٹڈ ہے اور جیل میں ہے تو وہ کیسے لکھ سکتا ہے پوائنٹ ان کا یہ ہے اور یہ کیسے پہنچ گیا لیکن کنوکشن اس وقت سسپینڈ ہے اور یہ پہنچ کیسے گیا یعنی عمران خان نے اس کو لکھا لکھنے کے بعد فان کیا ہیلو ٹی سی اس ٹریپل ون ون ٹو تری فور پائیو سکس مجھے لکھنا ہے اور مجھے آرٹیکل بھیجنا ہے بھیجنا ہے ایک آرٹیکل کے دفتر میں اور اس کا پتہ یہ ہے میرا پتہ یہ ہے اور آپ اپنے لوگ سے میرا ایڈریس بھی نکال لیں اور یہ بھی نکال لیں اور بھیجتے ہیں بتائیں کتنے پیسے ہو گئے یہ کچھ ایسے ہو گیا کہ عمران خان نے جیل سے کیسے پھیج دیا تو ظاہر ہے ہم نے یہ تو معلوم کیا تھا عمران خان صاحب کے وقلہ سے کہ یہ کیسے ہوا بلکل ٹھیک ہے اب وہ آج عدالت نے پرمیشن دیئے کہ وہ اپنے بیٹوں سے ایک بار پھر بات کر سکتے تو یہ جو سوال تھا کہ ہوا کیسے یعنی جیل سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لکھا لکھنے کے بعد کبوتر کو دیا کبوتر سے کہا دبا اور کبوتر جا 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 اور کبوتر پہنچا اور کبوتر نے پہنچ کے انتظار پنجوتا یا علی اجاز پوٹر کو دے دیا کہ یہ لو خان کا خط آیا ہے ایسے کیا تو نہیں ایسے نہیں ہوا نا خان صاحب جیل میں عدالت میں ہوتے ہیں بیٹھ کے بندہ لکھ سکتا اور لکھا ہے بات یہ ہے کہ لکھا ہے اچھا اس پر یہ ہے کہ بندہ اپنی حکومت کے خلاف لکھتے تو جیل میں بندہ کیا کرے میری حکومت بہتری نے مجھے جیل میں بالکل ٹھیک رکھا ہے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا یہ لکھے بیٹھ گئے یہ لکھے بیٹھ گئے کہ مجھے جیل میں ٹھیک رکھا ہے میں نے سب کچھ کیا ہے thank you very much یہ کرے بات اختلاف کی ہوتی ہے تب ہی خبر بنتی ہے نہیں مطلب بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لکھے گا اور کیا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جیل میں سے کسی نے کچھ لکھا ہے if I'm assassinated جیل سے لکھی گئی ہے سنگو خشت مقید اور سگازاد سنگو خشت مقید ہیں اور سگازاد تو ٹھیک ہے نا یہ فیض صاحب نے کہا تو کہاں سے گازنہ نامہ کہاں سے لکھی جیل سے لکھی شیخ رشید صاحب کی کتاب کہاں سے لکھی گئی یوزفرزا گیلانی کی کتاب کہاں سے لکھی گئی تو جیل میں لوگوں نے کتابیں لکھی اسے فرمارے نہیں پوری دنیا میں لکھی ہیں وہ زیادہ مشہور ہوتی ہیں جیل سے جو وہ لکھتے ہیں اور جیل سے لوگ خط لکھتے ہیں ابھی تک تو شکر ہے کہ ہمارے صحافیوں کو سنم جعوید کے خطوط پر اعتراض نہیں تھا خدیجہ شاہ کے خطوط پر یا جو سمیہ ہیں ان کے خط پر سمیہ اسد دامے ان کے خط پر اعتراض نہیں ہے پھر یہ کہتا ہے نا کہ ان کی کوئی conviction نہیں ہوئی ابھی تک ان خواتین کی دیکھئے conviction والے معاملے پر آسمان شیوی صاحبہ کی اس گفتگو کی جو بائرل پیس ہے نا ان کے ویڈیو سے اس کے تین حصے ہیں ایک مرتضی سولنگی کی سوالات ویلیڈ ہیں تو مرتضی سولنگی صاحب کے جو سوالات ویلیڈ ہیں اس کے لیے دیکھئے کہ مرتضی سولنگی صاحب نے جب میاں نواز شریف صاحب convicted تھے تو ایک ٹوئیڈ گیا تھا کہ convicted بندہ اپنے تمام rights lose نہیں کر دیتا جی کچھ حقوق ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مرتضی سولنگی صاحب کے ویلیڈ سوالات کا تو پوسٹ مارٹم ان کے اس ٹوئیڈ سے ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا تو آپ کل غلط ہو سکتا ہے انہوں نے ان حقوق کی بات ہی نہ کیو یعنی کہ یہ جو ہے right to right article مطلب چھوٹا پانچ روپے بڑا دس روپے یہ والے حقوق کی بات کر رہے ہیں کون سے حقوق کی بات کر رہے ہیں article لکھنے ہیں تو امران اگر جب تقریر کا right ہے ہمارے ہاں صحافیوں کا ایک پورا جتھا یہ پہنچ رہا تھا عدالت میں پھر بعد میں رک گیا تھا معاملہ لیکن یہ پہنچ رہا تھا عدالت میں کہ میاں نواز شریف کو تقریر کی اجازت دی جائے کس صورت ہے حال میں کتنے دن کے لیے گئے تھے پاکستان سے چار افتوں کے لیے کس لیے گئے تھے علاج کرانے کروایا تھا یہ دونوں کو پتا ہوگا ٹھیک ہے نا کتنے عرصے میں واپس آئے تھے چار سال کمو بیش کیا تھے سزایہ آفتہ اور لوگ کہہ رہے تھے تقریر کی اجازت دو اسے یہ وہاں بیٹھ کے تقریر کرے گا ٹھیک ہے کس کے خلاف کرے گا تقریر مریم کے خلاف شہباز کے خلاف حمزہ کے خلاف مطلب حکومت کے خلاف ہی کرے گا تو پھر بعد یہ ہے کہ جب وہ کر رہا تھا تو ٹھیک تھا اور یہی جو اعتراض کر رہے ہیں شامل تھے ان میں ان صحافیوں میں یہ لوگ شامل تھے کہ اس کو تقریر کی اجازت دو اور کب دو جب یہ عدالت سے جھوڑ بول کے چلا گیا ہے پاکستان سے باہر جا کے بیٹھ گیا ہے کس پروپرٹی میں جا کے بیٹھا ہے ایون فیڈل وہ پروپرٹی انڈرکویسن کس کیس میں اسی کیس میں اسی کی کرپشن کے کیس میں وہ پروپرٹی انڈرکویسن واپس آ کے وہ کیس بھی ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا تو ہمارے ہاں لوگ اس کی وقالت کر رہے تھے یہ لوگ جو آج اعتراض کر رہے یہ اس بات کی وقالت کر رہے تھے کہ اس کو حق دو یہاں پر آ کے انہوں نے پہلے یہ کیس ختم کر رہا ہے کہ واپس جاؤں تو تم بھی یہ کیس میں ہو تب جب وقالت کر رہے تھے تب کیا تھا وہ convicted تھا بالکل تھا تو پھر مطلب بات یہ ہے کہ آسمان شیرازی صاحبہ کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ تو ہو گیا کراس کٹا فارغ دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ اگر ایسا آرٹیکل زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب ایکانومسٹ کے لیے جیل سے لکھ دیتے تو اس پر تو خود ہی کراس لگ جاتا ہے میاں نواز شریف جیل سے ایسا آرٹیکل لکھ دیتے اردو میں ہی لکھ دیتے آپ کے بعد میں سمجھ گیا نہیں میں انگلیش لکھنے کی بات نہیں کر رہا دیکھیں ایک ہے زبان پہ اوبور ہونا اور ایک ہے خیالات کی ترتیب ہونا ان خیالات کو آپ میاں صاحب کو تخیلات ہی نہیں سمجھتے میاں صاحب غالب ہمیں چھیڑ کے پھر جوش اشک سے یہ بھی پڑھتے ہیں تو میاں صاحب کو اردو تو آتی ہے لیکن کیا میاں صاحب وہ تقریر کر سکتے ہیں یا عمران خان کر سکتے ہیں کیا میاں صاحب وہ تحریر لکھ سکتے ہیں اب میرا سوال ہے کہ جو عمران خان لکھ سکتا ہے بلکل نہیں لیکن وہ اپنے ترز کی تو تحریر لکھ سکتے ہیں اپنے ترز کی تو تحریر لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں بھائی یہ کیا رہو بلکل لکھ سکتے ہیں لیکن پھر اس آرٹیکل پہ بائی انویٹیشن لکھا ہوئے زرداری صاحب لکھ چکے ہیں زرداری صاحب غالباً واشنگٹن پوسٹ میں نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل لکھ چکے ہیں لیکن اس آرٹیکل کو اگر میں ذہن میں رکھوں اور زرداری صاحب کی بابا قوم قاہدی عظب محمد علی جنہ کے مزار پر جو تاثرات کی وزیڈرز بک ہے اس میں تاثرات کی کتاب میں جو انہوں نے لکھا تھا اس کا پوسٹ مارٹم دیکھوں تو پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ جو زرداری صاحب نے برن اقوامی پبلکیشن میں لکھا تھا وہ کیسے لکھا تھا ٹھیک ہے دیکھیں کسی موقع پر انگلیش بول لیں نہ انٹرویوز بغیرہ وہ ایک الک چیز ہے لکھ پانا ایک یکسر مختلف ایک آرٹ ہے ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی لکھ چکے ہیں وہ اقوام متحدہ کی تقریر عمران خان کی تو عمران خان کیا کر سکتا ہے مجھے آپ کو سب کو پتا ہے نا تو زرداری صاحب نواز شریف صاحب وہ نہیں کر سکتا لیکن اتنا رائٹ زرداری صاحب کو بھی ہے نواز شریف صاحب کو بھی ہے جتنا عمران خان کو ہے تو یہ نواز شریف کی رائٹ کیلئے تو لڑ رہے تھے یہ لوگ جو عمران خان کے رائٹ پہ لڑ رہے ہیں وہی بھی کہہ رہا ہوں نا عمران خان کے رائٹ پہ لڑ رہے ہیں اور زرداری صاحب کے نواز شریف کے رائٹ کے لیے لڑ رہے تھے ایسی تو تھا یہ فرق ہے نا اچھا تو ایک تو اگر یہ ہوتا تو میڈیا شور مچا رہا ہوتا یہی کیا تھا نا ان لوگوں نے تو اس کا بھی جواب آپ کے سامنے ہے اب اس کا ایک اور حصہ ہے اور یہ کہا گیا ہو کہ آپ نے یہ کنوے کرنا ہے تو ٹھیک ویسے ہی کنوے کیا گیا ہو یہ ایک پوسیویلٹی تو یار وہ جتنی جتنی لمبی تحریر ہے نا تو اور وہ جو تحریر کا اسٹائل ہے اور پھر اثر کازمی صاحب نے اس کو چونکہ وہ برڈن میں کام کر کے آئے نا وہاں پر صحافتی اداروں میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایکانومسٹ میں موجود سورسز نے تزدیق کیا کہ رائٹنگ عمران خان کی ہے ان کے پاس عمران خان کی ہینڈ رائٹنگ میں پہنچا یہ یہ ان کے پاس عمران خان کی ہینڈ رائٹنگ میں پہنچا ہے تو یہ عدالت میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے ایک بات یہ چپٹر کلوز ہو گیا اب اس کے بعد ایک اور چیز مرتضی سورنگی صاحب نے جب یہ کہا نا کہ ایکانومسٹ سے ہم پوچھیں گے اس کے بعد سے ایکانومسٹ نے پتا ہے کیا کیا ہے مرتضی سورنگی اور ہماری حکومت کے ساتھ کیونکہ اس کے بعد وہ دو بار ایک اور ٹویٹ اس کا ایک اور حصہ اس کے ساتھ اس پر لکھ کے ایک اور ٹویٹ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ مرتضی سولنگی سے بے خبر ہوں وہ اپنے کام میں لگے رہے ہوں ہاں بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ کر چکے اچھا کیوں کر کیوں کیا اس لیے کہ پیج ٹرنر کے مطابق عمران خان صاحب کا جو آرٹیکل ہے اسے اب بارہ لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ ایکانومیسٹ پر ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھ چکے وہ اب تک دو ہزار ساتھ سے اب تک ایکانومیسٹ کی ویب سائٹ پر سب سادہ پڑھا جانے والا آرٹیکل ہے مزے لگے ہیں ایکانومیسٹ تو ایکانومیسٹ کو بھی نظر آ رہے کہ ایک بوسٹ میل آئے یہ ایسے یہ کہ کوئی یوٹیوب چینل نیا شروع ہوتا ہے وہ ایک بڑی سی ویڈیو کرتا اور کک مل جاتا ہے اس ویڈیو کو اس کے بعد وہ پھر اس ویڈیو میں سے مختلف پیسز نکال نکال کے وہ بزیج چلاتے رہتے ہیں ایکانومیسٹ ایسے ہی کر رہا ہے وہ ایسے ہی کر رہا ہے انہیں لگا یا ایک چیز بگ گئی ہے وہ سکتا ہے دوسرا اس کا حصہ آ جائے you never know لیکن یہ اب وہ اپنی چیز بیچ رہے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے اب آسمان شیراجی صاحبہ کی گفتگو کا تیسرا حصہ ہے کہ اس کے لئے ذمہ دار کون ہے establishment کیا یہ فوج کے کنٹرول میں ہے نہیں یہاں جو ڈاک آتی ہے ڈاک جاتی ہے یہاں جو پارسلز آتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں کیا وہ کوئی محکمہ پوسٹ جو ہے ہمارا ڈاک کا محکمہ کیا وہ فوج کے کنٹرول میں ہے لیکن یہ کیا ڈاکی ہے کے ذریعے تو یہ کام نہیں میں کہہ رہا ہوں کیا وہ فوج کے کنٹرول میں کیا اس کی نگرانی فوج کے کنٹرول ہے یہاں جو انڈیویجولز آتے ہیں ان کی تلاشی کیا اسٹیبلشمنٹ کی لوگ لیتے ہیں ان کی اندر جاتے وقت باہر آتے وہ تلاشی ہوتی ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کی لوگ لیتے ہیں تو یہ تو عمران خان صاحب نے اپنے وکلا میں اس سے کسی کو پکڑایا اور اس نے باہر جا کے جسے آگے پکڑا آنا تھا اس کو پکڑا دیا اور یہ چھپ گیا that's it اس آرٹیکل کے چھپنے کے بعد بھی عمران خان صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہیں اپنے وکلا سے اور انہوں نے جو پارٹی ٹکٹس وغیرہ ان پر ڈسکشن کیا ہے تو اچھا یہ کیا ایسا آرٹیکل باہر نہیں بھیجا جا سکتا اب یہ سوال رہ گیا جیل سے باہر نہیں بھیجا جا سکتا تو بھائی مطلب آرٹیکل ہی بھیجا ہے ہمارے ہاں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر افیم کی پڑیاں لے گیا تھا افیم کی بھی نہیں کوکین کی پڑیاں لے گیا تھا موبشہ لقمان یاد ہے نا آپ کو ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں تو اس لیے زیادہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں نادی یہ تارک مطین تھے گفتگو آپ نے ملائزہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ